خود قرآن مجید فرقان حمید میں اگر انبیاء سابقین علیہم الصلاة والتسلیم ان کی بات کی جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے کعبت اللہ کی تعمیر کی ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں تو سورہ بقارہ میں پہلے پارے میں آپ نے پھر دعا بھی مانگی اس کا تذکرہ موجود ربنا وبعث فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم آپ نے دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنے والے تو ان مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مبعث فرما ان کی تشریف آوری ہو تو پھر وہ اے اللہ تیری آیات بینات کی ان پر تلاوت بھی کریں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں اور ان کا تذکیہ بھی کریں ان کے ظاہر و باطن کو مصفہ بھی کریں مجلہ بھی کریں ان کا تذکیہ باطن ہو جائے ان کا تذکیہ نفس ہو جائے ان کو پاک صاحب بھی فرما دیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں انہیں گندل عزیز الحکیم بے شک اے ہمارے پروردگار تو ہی غالب ہے تو ہی زبردست ہے تو ہی علم والا ہے حکمت والا ہے سامین اگرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم کہ میں اپنے جد امجد میں اپنے والد اگرامی اپنے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جس کا تذکیہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں ان کی خوشخبری جو انہوں نے اپنے حواریین کو دی تھی اس کا تذکیہ بھی سورہ صف میں 28 میں پارے میں موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے میرے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں جب مجھ سے پہلے کتاب آئی تورات اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِينَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد اور میرے بعد جو رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں ان کی تمہیں بشارت بھی دے رہا ہوں میں ان کی خوشخبری بھی سنانے والا ہوں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَمَّا جَأَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا صِحْرٌ مُبِينٌ کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے اور خصوصاً آسمانوں میں احمد ہے سیدنا عیسی علیہ السلام کی زبان جو ہے اور آج بھی وطن ان کا آسمان ہے تو اسی زبان میں انہوں نے احمد کہا اور جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر فَلَمَّا جَأَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی کی واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے موجزات لے کر تشریف لائے تو کیا ہوا قَالُوا هَذَا صِحْرٌ مُبِينٌ وہی لوگ جو تورا زبور انجیل پڑھنے والے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں انہیں کی بشارت سیدنا عیسی علیہ السلام نے دی تھی انہیں کی دعا انہیں کے لئے دعا جو ہے وہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی انہیں کے لئے سیدنا موسی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی آخر الزمان محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی بنا دے انہیں کے تذکیر تمام انبیاء و مرسلین علیہ مسالات و تسلیم کرتے رہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانیاں لے کر تشریف لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے یہ تو سہر ہے سہر مبین ہے بہرحال سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے آپ کی تشریف آوری کے تذکیر بشارتیں دعائیں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں یہ تراث زبور انجیل میں بھی موجود ہیں محمد الرسول اللہ والذین معاہو شدہو علی الكفار روحا ماہو بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالکہ مسلہم فی التوراتی ومسلہم فی الانجیل اللہ سبحانہ وتعالی نے تو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ اکرام آتی فرما دیا کہ ان صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں ان کے تذکریں تو تراث زبور انجیل میں بھی موجود ہیں یعنی خود اللہ سبحانہ وتعالی بھی یہ تذکریں فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یہ تذکریں تراث زبور انجیل کتب سماویہ میں بھی رکھے یعنی جب یہ کتب پہلے انبیاء و مرسلین علیہم صلی اللہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اور وہ عالم ارواح کا وہ وعدہ وہ میساق پختہ وعدہ وہ بھی انبیاء مرسلین علیہم صلی اللہ وآلہ وسلم کے مد نظر اور سبی انبیاء و مرسلین علیہم صلی اللہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب جو ہیں نبی آخر الزمان جو ہیں آخری نبی آخر الرسول وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں